ہماری بہنیں جب اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو چونکہ سامنے والوں کی تربیت بعض وقتنا یا دولے کی ایسی ہوتی ہے کہ بھائی روپ ڈالنا ہے ایسا بس پتہ لگے کہ تو حاکم ہے مطلب عزت نہیں دیتے مصاب وہ یہ نہیں سوچتے کہہ رہا ہماری بہنیں بھی کسی کے گھر میں گئی ہوئی ہیں کل کو ہماری بیٹیاں بھی جائیں گی تو شوہر کی طرف سے یا دیگر ان کے گھر والوں کی طرف سے اس بچی کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں کہاں آگئی ہوں یعنی دلی دل میں بشاری تکلیف میں ہوتی ہے روز کا درد ہوتا ہے روز کی تکلیف ہے تو آپ ارشاد فرما دیں کہ سسرال میں اگر عزت پانی ہو تو اس کے لئے بھی کوئی وظیفہ ہو آچھا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا سوال کیا قبل آپ نے آپ اندازہ لگائیں کہ چونکہ میرا براہ راست تعلق عوام سے اور عوام میرے پاس آتی ہے اس میں دو طرح کی طبقات ہے کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو خامو کا جھگڑا کرتے ہیں صحیح ان کو تو میں کہوں گا بھائی انسان بن کرو چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکیاں ہو انسان بن کرو میاں ہو یا بی بی ہو نمبر ایک دوسرا وہ ہوتے ہیں قبلہ کہ یہ ایک ظلم عظیم کرتے ہیں اور سسرال میں بعض بچیاں ہوتی ہیں ان کا پیر نہیں ٹکتا ہے ہم ہر دوسرے دن ان کو ممی کے گھر جانا ہے ہر ہفتہ ان کو دو در دو راتے ٹھہرنا ہے وہاں پر تو بھائی شادی کیوں کی ہے یہ ماباب بعض اوقات بولتے ہیں آجاو تین دن کے لئے آجاو آجاو پانچ دن کے لئے آجاو تو ایسے والدین کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ خدا رہا بچیوں گھر آباد کریں بہت اچھی لیکن ایک دوسری صورت حال بھی ہے قبلہ اور یہ بہت زیادہ ہے یہ زیادہ ہے بہت زیادہ ہے وہ تو جو پہلی صورت میں نے بتایا وہ تو بہت کام ہے بہت زیادہ کیا ہے کہ ماباب کے گھر نہیں جانے دیں گے شادی ارے بھائی وہ اٹھارہ سے بیس سال بائیس سال اس نے ماباب کے گھر پر گزار رہے ہیں وہ ایک دم میکہ نہیں چھوڑتا ہے اچھا پھر ڈراما کیا کرتے ہیں قبلہ افسوس کا مقام ہے مطلب یقین مانئے میرے سامنے والدین آکر رو رہے ہوتے ہیں اللہ ہمارے بچوں اور بچوں کے نصیبوں کو بلند فرمائے ماباب آگے کیا بولتے ہیں بتاتے ہیں کہتے ہیں ہم فون کریں گے کہ دعوت رکھی ہے ماباب بولتے ہیں بچوں کو بھیج دو تو شوہر کہے گا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے میں ممی کو دیتا ہوں فون ساس کو فون دیا ساس کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے پیچھے بیٹی کو بولیں گے تم فون لو اور فون کا منع کر دو میں نہیں آرہی اب وہ بچے اپنا گھر بچانے کے لئے خدا کا خوف کرو اللہ کی بارگاہ میں مرنا نہیں ہے جواب نہیں دینا ہے شیخ سعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں زندگی میں میں نے دو شخص نہیں دیکھے ایک وہ کہ جس میں اللہ کی رامت دیا ہو اور وہ کنگال ہو گیا ہو اللہ اکبر اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو اللہ اکبر خدا کا خوف کرو یہ تو شریعت بھی اجازت دیتی کہ مہینے میں دو مرتبہ تین مرتبہ آپ بچے کو گھر پر بھیجو اس کے باپ سے ملنے کے لئے اللہ اکبر آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کو منع کر دو بہت اچھی تنبیہ کر رہے ہیں مصطبہ آپ یہ وظیفہ اپنی جگہ ہے اب آپ سوچیں کہ آپ کے پاس یہ وظیفہ آیا ہے سوال آیا مسئلے ہوئے ہوں گے تو سوال آیا نا اب آپ سوچو آپ کے ظلم کی وجہ سے وہ اللہ کو پکار رہی ہے اور اللہ نے فرمائے اللہ تو صبر کرنے والے جو ساتھ ہیں اللہ اکبر کبیرہ اب میں جو اللہ کا نام بتانے لگا ہوں قبلہ یہ بچی پڑے اللہ نے چاہے انشاءاللہ سوسرال میں عزت بھی ہوگی محبہ نقصان کسی کو نہیں ہوگا ایسے بہت اچھی بات اللہ کو پکار رہی ہے لیکن درنا ان کو چاہیے جو ظالم ہیں نام سنے خالی وہ شوہر وہ ساسے وہ نندے کہ جو اس طرح کا رویہ اپناتی ہیں کہ میں کوئی وزیفہ کیا دے رہا ہوں وزیفہ اللہ کا نام یا قہار اللہ اللہ تین سو چھ مرتبہ دن میں ایک ٹائم پڑھنا ہے ٹھیک ہے بس دم کسی پر نہیں کرنا کہیں وہ بہو دم کرنا شکر دے ساس پر تو بلے پتہ رہی کیا میں آپ کا دے دوں گا اللہ اکبر بھی کل نہیں دوں گا جزاک اللہ تو تین سو چھ مرتبہ یا قہار پڑے کسی بھی پڑے وزو بی وزو کسی بھی طرح پڑ سکتا ہے صحیح کسی بھی حالت میں یہ پڑے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہماری تو کوشش یہی ہے اس پلیٹ فرم سے پیغام جائے کہ محبتیں ہوں علفتیں ہوں سب محبت سے رہیں چار دن کے زندگی سب نے مر جانا ہے کیا کہنے ہو صاحب اور میں ایک بات اور رس کرنا چاہوں گا جی 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 آتا ہو کہ بچے ہو جائیں گے بچے بڑے ہو جائیں گے پھر ان کے اسکول کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں پھر ماں چاہتی بھی تو ماں باب کے گھرنے جاتا ہاتی ہیں بچے اگر چاہے بھی تو اسکول شروع ہو گیا بچے پھر اقزام آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے صبح بچے اسکول بھیجنا ہے تو جب تک بچے چھوٹے ہیں یا بچے نہیں ہیں تو ان کو جانتے ہیں کیا بھی گھڑ جائے گا بیٹ بائی سال بھی تو اسے گزار رہے ہیں اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل آئی ڈی ایس روحانی علاج وزٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے